موسیقی مادہ درجہ مادہ درجہ مادہ رشتہ سنسار دے سبنا رشتہ تو اچھا ہوندہ ہے مادہ پیار تو بینہ سنکھنے منوکھ دی زندگی ناماتر ہوندی ہے مادہ انہا سارے گناہ نال پر پور سن شریمتی رمہ چاولا جی شریمتی رمہ چاولا جی ایک بہت ہی چنگے سنسکاری عورت سن آپ جیدہ پر ماتو میں بہت ہی وشوا سی آپ جی نے اپنے بچیاں نوہی اپنے برگا بہت ہی سنسکاری بنایا سی جس دی بدولت آج آپ جیدے بچے بہت ہی سنسکاری یا تیس ماج ویچ شلانگا یوگ ستھان رکھ دے سن آپ جیدے پریوار آپ جیدی آتمک شانتی لے رکھے گے گرود پران پاٹ جی دے پوگ شریمتی رمہ چاولا جی اپنے پیچھے اپنے پریوار ویچے جت اندر چاولا مونکا چاولا پوتر پوتر ودو راج چاولا ریتو چاولا پوتر پوتر ودو ریکھا اروڑا راج جیو اروڑا بیٹی دم آد دروہ پوترے پورو مینال پوترن راہول دھوٹا مانسی دھوٹی اتے سمو چاولا پریوار نو صدی میں بھی شوڑا دے گے انہ دے پریوار ویلو دکھو ویچے اکتر ہوئی ساری سنگدہ تہتی لو تا نواد گیتا گیا جس ویچ پنڈے جیو ولو جیوان اتے موت دے سچائیاں وارے چاننا پایا گیا آبا گمن کی بندھن سے جن کو مکت آدمہ کہتی بیتنیا انہی میں سے انہی پلنیاکمہ دھیو میں سے ہی ماتارامہ چاملہ ہے انہوں نے اپنے بچوں کو اچھی سچھا دی اچھا مارک درشن کیا اون دھارمتہ کے مارک پر چلنے کو پریہ رکھ کیا سویم ہی سری برمہ کماری آسترم اپنے برمہ کے چرنوں میں اپنے مند کو لگا کر سیوہ سستروسہ جو ایک جیو کا قرطب دہائے اپنے آچارے کے آسترم میں جا کر کے سیوہ سستروسہ کرے اس بھکتی کا علموں نے پالن ہیا کسی کو بھکتی کہتے ہیں گروہ کی چرنوں کی سیوہ کرنا ان کے بتائی کے مارک پر چلنا ان کے دوارا ندرشت سیوہ کا پالن کرنا کسی کو بھکتی کہتے ہیں یہ بھکتی انہوں نے پونہ بھوٹ سے کی اس لیے ایسے بھکتیمان پونہ آتماؤں کے لیے موک شسولہ بھوتا ہے جی کوئی ایسا چھڑ نہیں ہے جس میں مانسک باچی ادھوا کائی کسی نہ کسی پرکار کریا نہ چلتی ہے روان کہتے نہیں چھڑا ہم پی جات تیرن جات تک کارمکرت کوئی چھڑ نہیں ہے جس میں کرن چلتا ابھی ہم لوگ جب جادرد عوستہ میں رہتے ہیں تو من سے پریاد چلتے رہتی ہے کوئی نہ کوئی بات من میں آتی رہتی سوچتے رہتے ہیں بہت سی ایسی دنچاریا ہے ادھوا نینے کام کرویندریوں سے کرتے رہتے ہیں لیکن جب سو جاتے ہیں تو سپنا وستہ کی کریا آئیں چکتے ہیں اسی بھی لوگ سپن دیکھتے ہیں سپنیں انیس پرکار کی کریڈائیں کرتے ہیں کرم کرتے ہیں بلکچن بات دیکھتے ہیں بھگوان کہتے ہیں کوئی ایسا چھڑ نہیں بھی دیو آتما جس چھڑ میں کریا شیل نہ ہو لیکن انہی کے لئے کریائیں پریپورڑ مانی جاتی ہیں جو منصہ واجہ کرمنا بھگ کی پرائین ہے اس طرح پرائین ہے آچاری درو کے پرائین اپنے من کو اپنے کانوں کو بھگوان کے گناہ نبادوں کو سپرمن کرنے میں ہاتھوں کو پیروں کو بھگوان کے لئے مندل میں جا کے سیوہ سوچوشہ کرنے میں لگا دیا ہر نش پرائنہ آتراہ ایسے جیو آتما دھنجے ہوتی سوڑی آماتارہ مہا چاولہ ایسی پوئین آتما دیووں میں سے نہیں سمدے ایسے بھگوان کے سامی پیسائی جسالوں کی تیاری سانت اپراہ کرتے ہیں ساتھوں میں جس کو موکش ستی سے کہا جاتا ہے یہ پرمکو ملتا ہے آج ہم سب یہاں پر ایک شردھانچلی سبھا شردھانچلی سبھا بھی ہے ساتھ میں کہہ سکتی ہے کہ چتاملی سبھا بھی ہے جو سب کو یاد بلاتی ہے کہ جو اس سنسان بھی آیا ہے اس کو جاننا ضرور ہے یہ پکا ہے یہ پکا ہے کہ جس دن بچے کا جنم ہوتا اسی دن اس کے بلتیوں کی لیٹھیں فکس ہو جاتی ہے لیکن اس سنسان میں رہتے ہوئے ہم ان بات کو بھول جاتے ہیں کہ ہم سنسان میں آئی ہیں تو بھی واپس بھی کلی او جانا ہے کہا جاتا یہ دنیا ریان و سیرا نہ گھر میرا نہ گھر میرا کھیل کھیل میں آئی ہیں کھیل کھیل کر جانا ہے یہ دنیا ایک مصافر کھانا ہے کہاں سے آئی ہم کہاں ہمیں جانا یعطے ہر اردھی پوستی ہے کہاں جانا ہر جھولا پوستا ہے کہاں سے آئی ہو آتا کیا ہے اور جاتا کیا ہے دس بارہ دن رحمہ ماتزی ہم سب کے بیج میں تھے بارہ دن پہلے تو ہم کیا کہتے ہیں کہ ہم ساتھ رہے ہیں تو بارہ دن کے اندر اس دن کیا ہوا کہ وہ ہم سے بچھڑ گئی تو کیا بچھڑا وہ کیا نکلا کیونکہ ایک شریر کوتوں ایک دہے کاتوں سب نے میر کر سنسکار کیا تو ساتھما سے اس شریر سے کیا نکلا وہ آتما نکل گئی تو ہم سب کا رشتہ اس آتما کے ساتھ تھا آتما نکل گئی تو اس کے لئے کیا بہت ہی ودوان کہ درگا ماتزی مندر کے مکھے پجاری راب یا قدابیتی اور چاورہ پجارے کے ساتھ اپنا اس دکھ کی گھڑی میں اپنے اس سے شردہ کے پھول بہنٹ کرنے کے لئے آپ سبھی آمداریں ہم کے سبھی رشتہ دار ان کے سبھی مطرگر اتنی ہی پرجا پتہ پرامہ کماری شرد پروار منوں ساری سکتوں شردہ رکھ ماتنے شردہ رکھ کر دے دارے دارے تین قدم اس کو بھی انہوں نے سمجھا سمکارہ اور اس کے لئے پورو تیاری کی بھکتی میں تو وہ پہلے سے کرماتما شریف کو پہچانا اور ان سے اپنی سمباندھ کی بیدھی اپنائی اور پورا ان کے ساتھ لگن میں مگن رہے اور آنکھ سکھ سمپتی دھرے آگے سکھ سمپتی دھرے آگے کسٹ نیدے تنہیں کار اوہ دے جگہ بی سہر مان پھر کھ کھ مان نیدے سارا نیدے کھ مان کسی کھ بان کھ کچھ کھ سنسار کی جو استطیق ہے سنسار کا جو عرق ہے اس دھرم کا پالا روح ہونے کیا کیونکہ یہ اپنے ہاتھ میں نہیں ہوتا جی ملت ہوتے ہوئے بھی اور آبار گمن کی بندھن سے جو حکت ہو جاتے ہیں جن کو مقتادما کہتے ہیں یہ دھنیا ہیں انہی میں سے انہی پلنیاکماں دیگوں میں سے ہی ماتارما چاملہ ہے انہوں نے اپنے بچوں کو اچھی سچھا دی اچھا مارک درشن کیا پون دھارمتہ کے مارک پر چلنے کو پریہ رکھ کیا سویم ہی سری برہمہ کماری آترم نے روان کے چرنوں میں اپنے مند کو لگا کر سیوہ سستروسہ جو ایک جیو کا قطب دہائے اپنے آچار کے آترم میں جا کر کے سیوہ سستروسہ کرے اس بھکتی کا علموں نے پالن کیا کسی کو بھکتی کہتے ہیں گروہ کی چرنوں کی سیوہ کرنا ان کے بتائی کے مارک پر چلنا ان کے دوالا ندرشت سیوہ کا پالن کرنا کسی کو بھکتی کہتے ہیں یہ بھکتی انہوں میں پونہ بھوٹ سے تھی جس لیے ایسے بھکتیمان پھوڑن آتماؤں کے لیے موک شسولہ بھوٹا ہے جیو کوئی ایسا چھن نہیں ہے جس میں مانسک باچی ادھوا کائی کسی نہ کسی پرکار کریان نہ چلتی ہو روان کہتے ہیں نہیں کچھ چھڑا مپی جات تیرن جات تکھل تکارمکرت کوئی چھڑ نہیں ہے جس میں کرن چلتا ابھی ہم لوگ جب جاگرد عوستہ میں رہتے ہیں تو من سے پریادوں چلتے رہتی ہے کوئی نہ کوئی بات من میں آتی رہتی سوچتے رہتے ہیں بہت سی ایسی دنچاریہ ہے ادھوا نینے کام کرویندریوں سے کرتے رہتے ہیں لیکن جب سو جاتے ہیں تو سپنا مستہ کی پری آئیں چکتے ہیں اسی بھی لوگ سپن دیکھتے ہیں سپنیں انہیک پرکار کی پریڈائیں کرتے ہیں کرن کرتے ہیں بلکھن بلکھن بات دیکھتے ہیں بھگوان کہتے ہیں کوئی ایسا چھڑ نہیں کی جیو آتما جس چھڑ میں کریا شیل نہ ہو لیکن انہی کے لئے کریائیں پریپورڈ مانی جاتی ہیں جو منصہ واشا کرمنا بھگتی پرائین ہے بیشتر پرائین ہے آج جاریدو کے پرائین اپنے من کو اپنے کانوں کو بھگوان کے گناہ نبادوں کو سپرمن کرنے میں ہاتھوں کو پیروں کو بھگوان کیلئے مندل میں جا کے سیوہ سوچوشہ کرنے میں لگا دیا ہرنش پراتھنا آت رہا ایسے دیو آتما دھنجے ہوتے ہیں سوہی آماتارہ مہاچاوالہ اور اسی پوین آتما دیووں میں سے نہیں سکنے ایسے بھگتگن بھگوان کے سامی پیسائی جسالوں کی تیاری سانت مپراہ کرتے ہیں ساتھوں میں جس کو موکش سد سے کہا جاتا ہے یہ پر ان کو ملتا ہے اس کے عذکاری ہیں کل جگ میں تو بیسیس کر اور جو بھگوان کی سیوائیں ہیں وہ موکش موکش کے سادھن ہیں آسرموں کی سیوہ عتیثیوں کی سیوہ آچارے گروہوں کی سیوہ یہ سب موکش کے سادھن تکیم موکش بھگوان نام کا سنگیردن کرنا اس کا بھگوان کے چلتروں کو سنا اس کا یوگا بیہاش کے بارہ سوڑا بھگوان والے کو کہ آپ اچھا کرتے کہ ہمارے مہترین اچھا کرتی اسی لئے بچوں میں سمسکار اگاونا ہے تو سوطیلی ہی بھائی مستہ گرہن کرنا چاہتے اور وہ ہے تردھا سے نسخہ سے نسخہ ہو جائے تردھا نسخہ سے کیا گیا ستکرم جان نے بینہ مکتی نہیں ہوتی سرکیوں کا کہنا ہے لیکن وہاں بھکتی اور جان کی سامنیت ہوتی ہے ایک باگ جتا ہوتی ہے بینہ بھکتی نہیں نہ رہے برم ست جگن ات جان ہمیشہ بنا رہے اس کو جان کہتے اور جس کو تھوڑی دیر کے لیے سمرن ہوا تھوڑی دیر بھول گئے جب کہیں ستسنگ ہوا تو یاد آیا ستسنگ سے ہنے تو گھول گئے اس کو چھنی کے گیان کہتے پرانوں کا ایجر بھی گیان نہیں ہی بھکت کے مان مرادتے سے اُن کو موکش کی پران مردتو کے سمی بھدوان اپنے بھدو کو خون برم کا گیان کراتے مردتو سے پہلے چھنی مردتو ہوا دوسرے چھنی مردتو ہی تو گیان سے لاب ہے منصہ باشا کرمنا جیب نے کتنے جنموں میں کتنے کرم کیے کتنے اچھے بھنے ہوں گے کتنے انشت کرم بھی بنے ہوں گے گیان کی پراؤتی سے سب بھس ہو جاتے تو بھگوان اپنے بھکتوں کو جیان کی پراؤتی طرح سے ہے مردتو سے پہلے چھنی جیسے جیان کی پراؤتی ہوئی اکھن جیان کی پراؤتی ہوئی کرم سارے بھن ہو گئے مو پراؤتی سے ان کی اُس اُپاسن کے انسار ان کو پرام پراؤتی ہوئی ہے اور بھکتوں کو بھگوان خون جیان پہلے نہیں کراتے نہیں ہم سارے کا درسل کرایا تکو سجلی آمبا نے کہا کہ یہ میرے کتر نہیں ہے یہ تو جگت پتا ہے جگت پتا کہ ستھک کری جوانا تھے بھگوان نے اُس ایسوار یا خون خون بھکتی میں بدل کیا تیر میں بدل تات پری اپنے بھکتوں کو بھڑوان کون ایسوار یا کاجیان نہیں رکھتے ہمیشہ نہیں تو جو بھکتی کی کومل آرہا ہے کومل بھاونہ سے بھکتی ہے ہمارے پیتا ہے ہمارے سوامی ہیں ہمارے خطر ہیں ہمارے سلسے ہیں یہ جو بھاونائی ہوتی ہیں اس بھاونائوں کا جو رس ملتا ہے بھکت کے انتا کرنے میں رسان گھوٹ میں بھا خوچ تی اس لئے بھرم کا بھیان مرط کے پہلے چھڑ میں کراتے ہیں تو سورتیوں کا بھواد کے چلیتار ہو جاتا ہے چلیتار ہو جاتا ہے اس لئے سورگی یا ماتا رمان چاگلا انہیں لیلی بھوٹ کے بھٹوں میں سے انہوں نے پالن کیا اپنے پریواد کو مال درشم کر آسرم میں جا کر سیوہ سورت روح سا کر کے اپنے من کو اتنی سوکھ کر گا موکش کی پراتی کی جتنی پادھائیں بھی سب کو دور کر لیا اور بھگوان کے چرنوں ہو گئے یہ گرم پران کا پارائن ہوا گرم پران میں جو جو باتیں جو بیدیاں موکش کی پراتی کے لیے آچالیوں نے بردن کیا ہے بھگوان کے دبیاز نے بردن کیا ہے ان کے سکوکتر جتین کمار کی راج چاویہ جی ان کی پتیاں سالوں نے مل کر بڑی فردہ بھردن سے کیا یہی بھردکہ کا تبی آئی اپنے دھرمان سال اپنے ستھرمان سال بھگوان نے ساشتروں کے مادیم سے جو نردیش دیا اس کا تعلق کرنا یہی مہت آتی کا کی سیو سکرو سال یہ جتنے تکریائیں ہیں ایک اول موکش کے پراتی کے لیے پراتنا جس کی سکریہ یہ سکریائیں نہیں ہوتی ان کو بھی موکش ہوتا ہے لیکن سب کو نہیں مات جنہوں نے ستکر کرتے کرتے اپنے مند کو اس سر کے پرات سمرنبیت کر دیا اہرنیس بھاو سے ایسے پلنی آتماؤں کو ہی موکش کی پراتی ہوتی اگر ایسا پلنی آتماؤں نہیں قرآن کا پارائین گنگا ایسا پلنی نبیوں میں اجتی سر جن دس گار کے ستکرم اس ستکرم کے مات جنگ سے اور موکش کی پراتی ہوتی ہے یہ بھگوان نارائن کے بچار کیونکہ یہ قرآن بھگوان نارائن نے سوئی میں ہی گرون جی کو سنایا تھا گرون کو اس لئے اس کا نام پڑا گرون قرآن سری مد بھگوان گیتہ گرون قرآن کو بھگوان کے موقع سے اچھ رہی گرون قرآن کا ادیش گرون جی کے مات سے سری مد بھگو گیتہ جس سے انند جی اس کو منن کر کے اپنے حردے میں اپنے جی ون میں اس ادیش کو اتار کر کر موقع کی پراغتی کرتے ہیں گیان کی پراغتی کرتے ہیں اسی پرکار سے ہمارے سری جی تمہارا چاولہ جی سپری بھگو اپنے سورگیا ماتا کے لیے اور بھگوان سے پراغتنا کیا ساری بھگیوں کو ہونے اون کیا جو بھی تھوڑی بھگیا ادھی اللہ اپنے ستکرم کے مات سے ہی موچ کی ادھکار ہی پھر بھی پتروں نے اپنا پتر پتر نبھائی یہی ستکرم کا دار پر گولی آنم کند بھگو نے کی گرو قرآن کا سمپن ہوا دو منٹ آپ لو بھگوان کے نام کا پار کریں گے اچار کریں سنکیر تن اس کے بعد تری برمہ کماری آترم سے گرو آترم شیف پہ دار سنکیر مات جم سے آپ لو روان کریں گے سنکیر بولو سنکیر پتر سنکیر 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 جے رام جے رام سنکیر رام سنکیر 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 رام جے رام سنکیر جے رام سری رام بولی سری آنم نکند بھگوان جی جے عوم سان پی سان پی سان تیر بھا سون جے رام سری رام سری رام جے رام سری رام سری رام جے رام جے جے رام سری رام جے رام جے رام سری رام سری رام جے رام جے جے رام سری رام سری رام جے رام جے جے رام سری رام فری رام جے رام جے جے رام سری رام سب سے پہلے اس برماتما کی یاد میں سب ہی پانچ منٹ بیٹھیں گے پریم سے بس دو گھڑی پریم سے بس دو گھڑی پربوں کا دھیان کی جیے اپنی انتر آتما کو سانتی سے بھر لی جیے سانتی سے بھر لی جیے پریم سے بس دو گھڑی پربوں کا دھیان کی جیے اپنی انتر آتما کو سانتی سے بھر لی جیے سانتی سے بھر لی جیے مانب جیون میں جیسے ست کرم کا جیان جروری ہے ہر کرم سے پہلے پیارے پربوں کا بیسے دھیان جروری ہے اپنے دل کے دو گھڑی شانتی سے بھر لی جیے شانتی سے بھر لی جیے پریم سے بس دو گھڑی پربوں کا دھیان کی جیے جیون کی انمول گھڑیاں یہیں بھی اتنا جائے کہیں جیون کی انمول گھڑیاں یہیں بھی اتنا جائے کہیں مایا بھی چنجیرے من کو آکر ست کر پائے نہیں دیپ جلا کر گھان کا من کو روسن کی جیے پریم سے بس دو گھڑی پربوں کا دھیان کی جیے اپنی انتر آتما کو شانتی سے بھر لی جیے شانتی سے بھر لی جیے پریم سے بس دو گھڑی آج ہم سب یہاں پر ایک شردھانتی لی سبھا شردھانتی لی سبھا بھی ہے ساتھ میں کچھ کہہ سکتی ہے کہ چتاملی سبھا بھی ہے سبھا کو یاد بلاتی ہے کہ جو اس سنسان میں آیا ہے اس کو جاننا ضرور ہے یہ پکہ ہے کہ تیسے بچے کا جنم ہوتا اسی دن اس کے بلکیوں کی ڈیٹ بھی فکس ہو جاتی ہے لیکن اس سنسان میں رہتے ہوئے ہم ان باتوں کو بھول جاتے ہیں کہ ہم سنسان میں آئے ہیں تو وہ واپس بھی کل او جانا ہے کہا جاتا یہ دنیا ریا نبسیرہ نہ گھر تیرا نہ گھر میرا کھیل کھیل میں آئے ہیں کھیل کھیل کر جانا ہے یہ دنیا ایک مصافر کھانا ہے کہاں سے آئے ہم کہاں ہمیں جانا ہر اردھی پوچھتی ہیں کہاں جانا ہر جھولا پوچھتا ہے کہاں سے آئے ہو آتا کیا ہے اور جاتا کیا ہے دس بارہ دن راما ماتا جی ہم سب کے بیج میں تھے بارہ دن پہلے تو ہم کیا کہتے تھے کہ ہم ہر ساتھ ہیں تو بارہ دن کے اندر اس دن کیا ہوا کہ وہ ہم سے ہم کہتے ہم سے بچھڑ گئے تو کیا بچھرا وہ کیا نکلا کیونکہ ایک شریر کو تو ایک دہے کاتو سب نے میر کر سنسکار کیا تو اس آدمہ سے اس شریر سے کیا نکلا وہ آتما نکل گئی تو ہم سب کا رشتہ اس آتما کے ساتھ تھا آتما نکل گئی تو اس کے لئے کیا ہولا اب شریر کو یا تجلا دو یا دکنا دو یا پانی میں بہا دو تو آسپک رشتہ جو ہے ہم سب کا اس چہتنی شکتی آتما کے ساتھ ہے ہم سارا دن کرن کرتے لیکن کرن کرتے کرتے ان باتوں کو بھول جاتے کہ واسطہ میں ہم ایک چیتر شکتی آتما ہے ہم سارا دن میرا 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 بھی لگے ہوں ہیں اگر اپنے کو تھوڑا بات کرے کہ سب سے لگ کر شام تک پتہ دیں کتنی بار میرا 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 ہر چیز کے لئے ہم نے میرا بولا تو یہ میرا میرا کرن کو رہا ہے کل کو وہ چیز میری تھی آج کسی اور کے پاس چلے گئی تو میری سے کہاں چلے گئی تو میرا میرا کرنے والی شکتی ہے آتما کسی نے اس کو روح بول دیا کسی نے اسے سپیرٹ کہا کسی نے جوت کہا کسی نے لائٹ کہا میڈکل سائز اسے ایک انرجی کا نام نے دیا تو وہ چیتر شکتی جب تک اس شریف کی اندر ہے ہم سب کچھ کرم کر رہی ہیں بول بھی رہی ہیں بات بھی کر رہی ہیں اگر وہ چیتر شکتی نکل جاتی ہے تو اس پانچ ستموں کی پتلے کو اس موٹی کی پتلے کو کوئی بڑی مشکل سے ایک رات اپنے گھر میں رکھ باتا ہے اتنی سی ایتھ کی قدر ہے اب اگر ہم دیکھیں ہم اس چیتر شکتی کے لیے ہم کر دی کیا ہے سنتے آئے آج پر مسلحہ ہرم کا ایک انسیپٹ ہمیں ملا کہ کھالی ہاتھ آئی ہیں کھالی ہاتھ کھالی ہاتھ جو اس آنکھوں سے دیکھتا ہے جو ان آنکھوں سے ٹھک رہا ہے وہ سب کو چونت ہے اور وہ کچھ بھی ہمارے ساتھ جانے والا نہیں ہے ہمارے ساتھ جائے گا اگر نہ ہم کھالی ہاتھ آئے کوئی انشی کرم کرتا ہم نے شیخ آتما ہے کوئی حرم کا کاری کرتا ہم نے کہتے یہ حرم آتما ہے اگر کوئی پاپ کا کاری کرتا ہم نے پاپ آتما ہے تو جو بھی ٹائٹل بھی وہ آتما کو دے نہ بھی شریف کو دے کیونکہ کرم کرانے والی شکتی تو آتما ہی ہے اور کرموں کا ہی ہم جہتے ہیں کرما دے کوئے لگے جاتھ کس سے پوچھنے ہیں آپ کی کمی property نہیں آپ کی کرم کیا کرم سے شاید عرشتائن کی کمتھی آج کی اچھائیں بڑتی جائے نہیں ہے تو عرشتائن کی ہم دیکھیں کنیل سے بڑھتی جائے ہی ہے لیکن اس کے ساتھ ہمیں اچھے کرموں کی لگتا ہی خیان لگنا کہ ہمارے اچھے کرم جو من اگلی جنمیوں میں کام آنے ان اچھے کرموں کی پوچی بھی ہمیں ساتھ عجر ساتھا جو لگتا ہے سب دور پیانا مدیل لے گئے چاہیم ہم دور دوارے لے گئے سب پر جا کے ہم نے ماتھا پیٹ دیا کیونکہ وہ چیتر چکتی مستر لے گئے پوری شریف کو کنٹرول کر لی ہے تو دنیا میں آئے تھے ہم کرم کرنے کے لیے کرم کرنے جانا تو کہاں جانا کیونکہ یہ دنیا کیونکہ یہ دنیا کیونکہ سٹیز ہے یہ دنیا کی میدام ہے یہ دنیا کیونکہ پلے گراؤنڈ ہے ہم سب player ہیں روڈ پلے کر کے ہم سب کو بھی واپس جانا تو کہاں جانا جہاں وہ کتا کرم آتما کا گھر جو ہم سب آتما کا اصلی گھر جسے کسی نے کہہ دیا وہ سچ خند ہے اس تشتی پر روڈ پلے کر کے واپس اس گھر میں جانا ہے تو اس گھر میں تو جانا لیکن تم ری کل پات سکھ گھنی رہی کہ ہم اس کو اپنا مات بیتا مان رہی ہے ہم اس کو اپنا مات بیتا سکھا 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 وہ پراکتی بھی ہو دی سکھتی ہے تو سکھتا برماتما کو جانا بھول ضروری ہے جس میں ہم جلی ہوتا ہے اس کے بارے سکھتے کہیں جانا ہوتی ہے اس سے پوری پراکتی بھی کر سکھتے نہیں اس پرماتما کے پراکتی کر نہیں اس کے بارے پوری میں شیو آم مہ شب کر مہ شب کر مہ تو اکار پور مہ نیراغ کار پرماتما شی اون کا روپ ہے اتی سکشم جیسی آتما بیدو ایسی آتما کا پیتا پرماتما بھی بیدو ہے تو جب بھی ہم کوئی ایسا اچھا کر 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 یا مند گردو دواری میں جاتے تو وہاں پر میشا ایک دیا جلتا ہے جو میں پرماتما کی یاد لاتا کہ پرماتما بھی ایک لائف کی سمان ہے اس پیتا پرماتما کا یہ کہا گیا اونچا تیرا نام اونچا تیرا تھا اونچا تیرا ہر کام اس کے رہنے کا ستھا سب سے اونچ پرم تھا یا سچ خن مکفی تھا نرمان تھا وہ پیتا پرماتما گنوں کا بھنڈا ہے جب بھی ہم اس کو یاد کرتے اگر ہم نے آپ سے پوچھیں ہم بینہ کام کسی کو یاد نہیں کرتے اس پیتا پرماتما کو بھی ہم نے یاد کیا تو کب یاد کیا جب ہم پر کوئی مسئیبت آئی جب ہم پر کوئی ایسی پستی آئی تو ہم سب نے اس پیتا پرماتما کو بھوکار نا شروع کیا پرماتما ہمیں جو ملا وہ دنیا میں کسی اور سے مل نہیں سکتا تو پرماتما پتا شانتی کے ساغر سکھ کے ساغر پیار کے ساغر آنند کے ساغر ہیں جاہی وہ روپ میں بھی تو لیکن انہوں کے وہ بھڑڈ ہیں تو پرماتما سے ہمارے سارو سبت ہے اوم شانتی یہ اوم شانتی کا مہا مستر ہمیں شانتی اور شکتی سے بھر بھر دائیں کیونکہ اس شکت میں ہماری جیوان جینے کی کلا چھتی ہوئی گیا ہماری جیوان میں بیوار آنچر اور اچھار تین روپ کا نھا دکتے جب ان تین وں شکتوں میں شانتی آ دکتی ہماری دیوان سفل ہو جاتا ہے تو جینا اور ملنا یہ سمسا کا جیسے کہ نے بتایا بہت بڑا نیم ہے جو بھر نے بنایا دنیا دنیا سرائی ہے اس میں تیمپری رہنا ہوتا ہے باقی پرمنٹ تو اپنے گھر میں ہی رہتے ہیں یہ شب ہم یاد رکھتے ہیں دنیا سرائی ہے ہم یاتری ہیں یاترہ پر جب جاتے ہیں اس میں بھی یاتری کوئی اپنے ساتھ پرمنٹ نہیں اپنے اپنے سٹیشن پر ہر ایک کوئی اُتر جاتا ہے کسی کوئی پکڑ نہیں سکتے ٹریل کا راستہ پور کرنے کے لیے آپس پیار جوڑتے ہیں گھنٹا کو گھنٹا ہمارا سنے سے بیٹ جائے باقی اگر اُن کا سٹیشن آگیا تو اس کو اُتر لیتے ہیں پکڑتے نہیں یہ جیوان بھی یاترہ پر سرائی میں رہ 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 باقی اس سنسار میں جب آتے ہیں کتنی خوشیہ بات آتے ہیں پر جو آتا ہے وہ روکتا ہے نہیں بھی روکتا تو رولاتے ہیں پتا لگے کہ یہ آیا ہے کیوں رولاتے ہیں کہ وہ ست خند سے آتا ہے ست پتا کی گوز سے آتا ہے جو جو تی دنیا جو تی کائی جو تی سن سن سار میں تو اس کو تھوڑا دکھ ہوتا ہے پر جاتے ہو سائلنس ہو جاتا ہے باقی سب روز دی میں کیون جا رہا ہے اپنے پتا کی گوز میں پر یہ جا گروتی یہ سمتی ہمیں جیتے جی جو انبھا کرتا ہے وہ انت کا ہی اس گھڑی کا انبھا کرتا ہے پہلے سے ہر چیز کا ابھی ہی چاہیے پر اما مات بھی کافی تائی سے اس کا ابھی ہی شرین میں کسٹ ہوتے بھی اس شرین کے پسٹ کو نہ دیکھتے ہوئے وہ اپنے کو اور اپنے پتا کے پیار میں پھوکے ہیں اس کی یاد میں سمائی ہوتی ربو کی یاد میں باقی جنم بانا آتما ابھی شرین میں آتی ہیں مرتو کسے کہتے ہیں جب آتما شرین کو چھوڑ کر اپنے اس پتا پر ماتما کے پاس جاتی ہے یہ چولہ یہاں پر ہی لیا تھا پاٹ بدانے اور یہاں پر ہی وہ چھوڑ کر جاتی ہے کہتے ایک گرتی کے تین دوست ایک تھا جو صدا اس کے ساتھ ہی رہتا تھا دوسرا تھا جو اس سے ملنے آتا رہتا تھا اور تیسرا تھا بہت کم کبھی کبھی ملتا تھا تو جب یکتی کو جانا ہوا تو کوڑ میں حاضری لگانی تھی تو اس نے تینوں سے پوچھا کہ گواہ کون دے گا تو جو اس کے امس رہتا تھا اس نے کہا میں تو بلکل نہیں ساتھ جاؤں گا اور دھے جانا ہی دوسرے نے کہا کہ میں سرشان کی ہاتھ ٹک جا سکتا اس کے آگے نہیں جاؤں گا پھر تیسرے دوست کے پاس گیا اس نے پھر 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 آپ گے ہوں کہ وہ رابعے کیا کرتے ہیں سمشان بھار تک لے جاتے ہیں اس کے بعد وہ آتما چلی گئی کسی نے ساتھ نہیں لیا شریف کو اگنی لگائی اور آگے تو پھوٹ گیا ساتھ جس نے پوری دواہ دیلی کہ تجھے جانا کہاں ہے وہ راستہ دکھانے والے ہمارے کرم ہیں جب کرم کی بات آتی ہے تو ہم بھول جاتے ہیں کون سا اگر لانی ہے پر دھان لگنا کوئی دیکھتے نا جب آپ چیز گر سے لاؤ کوئی دیکھتے نا کہ اگر گر تو بھول دی آگنے شرط لگائی تھی کہ جب لینی آ تو کوئی دیکھ دیکھ میرا من تو سب جگہ دیکھ تا تو کیسے لاغ تا من جوا ساتھ ساتھ دیکھتا ہے یہ بن نا یہ بن نا ہم اس آن تو بند کر دیتے ہم دیکھ جنم لینا ہے اس کے سوائی دوسرا کوئی سادر ہے ہی نہیں جب اس بیبی کو ہم بھول جاتے ہیں اور آگے چل کے کیا کہتے ہیں بچہ خودہ بیمار ہوتا ہے اور جنم کے کسی آم جاتا ہے جو ایسی بیماری بچے کے پاس جاتے تو کیا کہتے ہیں کیا کہتے ہیں آہ انچارے کے کیا بولتے ہیں یہ نہیں کہہ سکتے نہیں لائے ہم سب دوار دیکھتے گا کیونکہ اتنا تھوڑا سب اچھے کے ہی کہتے گیا تو ہم اپنا کی جہاں رکھنا ہے کی ہم کیا لے کے جاؤں گے جو لے کے جاؤں گے جیسا ہی آگے مجھے جب جمع نہیں کرتے ہوں اور یہ کہتے اس لئے دیکھا تو 1.4 جاؤں ہونے کے لئے اور آس لات یونی آن اس میں شیئر چلے جائیں گے پر ڈھروا نے لیسک دیا میں لے بچے میں تو منوشے کو دیلتا کرانے والا ہوں گارنٹی ہے کہ منوشے جدے اسے ڈلی کے اندر نہیں جائے لیکن شکت یہ ہے کہ اس کے کرم اگر سریشت ہے تو وہ سریشت ماند بے ماند کے روگ میں جنم لے جا اور کرم ٹھیک نہیں تو جنم ماند نہ ہوگا لیکن بھوگنا جیون کی جینے کی جو سمیدائی ہیں وہ جاند جیس ہوں گے آنپ نے یوگی یہ جاند بن میں کرم اچھے نہیں کچھ کمانے کو نہیں مل گھوڑ دھو رہے گھر کی طرح گھوڑ دھو کے دو پیسہ کما کے گھر میں لاتے ہیں تو گھر میں شانتی نہیں لاتے تو گھر جگر جگر جیسے گھدا گھاس کھلایا کام کر رہا کام نہیں کتا چھوڑ دیکھتے ہیں تو آج کے مانتی بھی آدت نہیں کرتے تو بھاگ نے بڑے پیاں سے کہا میں اپنے من وہاں دا کچھ اور بگڑ جائیں گے بھاگ جب کسی کو چوری کی آدت ہے اور وہ بندی یونی میں چلا جائے تو وہ سیکھ کے آئے بگڑ کے آئے اور چوری کرنی سیکھ اتنوں کی جورت ہے کیونکہ جیل میں بھی کیا ہوتا اس کا بھی نام باتھا شدھار گھر وہاں بگڑتے ہیں ایک جیسے قتل کرنے والے اکٹھے ڈاکہ 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 ڈاکٹھے تو وہ آپس میٹنگ کرتے اور ہی جیادہ پرفیکٹ ہو جاتے تو بھاگ نے کہا میں نے مانوشی آکماؤں کو جانگلوں کے یونی میں نہیں بیتنا تو اور بھگڑ جائیں گے کم سے کم اس یونی سریش کرم کی پونجی بہت بہت جلوی ہے کیونکہ سریش کرم کی پونجی نہیں ہوتی تو مانوز جی مل ہوتے بھی آج دیکھو تو stress اور tension نہیں مانوز جی رائے خاتے بیتے سوٹے ہوتے بیتے کس میں tension مہ stress مہ کسی ہی ہی کیوں نہیں اکیش خوشی شانکی پریم آنم اس فریش کرموں سے دیگا تو بھگوان میرے مانوز جی اچھا دیا جس فریش کرم کی پونجی بہت سید کر سی جمع کر سکتے ہی تو کیا ہوتا ہے بھگوان میں ہم کو میرا کتنا اچھا ہے شریک کا چولہ دیکھیں آنکھیں بھی 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 کام بھی 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 اس سریش کرم کر دیگر سریش کرم نہیں ہوتے ہم نہیں کس پونجی کو جمع کرتے تو کہ اگر مانوز جاتا ہے ہزار بچو اس کو پاٹ رہے تو انتی گھڑی مانوز کی ایسی رہتی اور اگر وہی مانوز اس پرہو کے پری میں پورا دن نہیں تو دیلے دیلے اپنی گولر روز بھی سریش کرم کر کے جمع کرتا ہے تو سریش کرم اس کو بھگوان کے نزدیر لے جاتا ہے بھگو کی یاد میں اس سب کو جو پرہو آخر نے چول سریش کرم کرنے کے مجھے دھے جا تھا میں نے اتنا کیا جیجنا نہیں کیا بھگوان اس کو دیکھ کے بھی خوش ہوتا ہے بھگو جو سریش نہیں کیا ہوتا اس کا بھوڑی خود صدران میں لینی پڑتی ہیں وہ بھگو 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 میری یاد میں اس شہی پہ رہے کرتے ہیں میری یاد میں رہے کرتے ہیں وہ صاحب کتاب جیسے چھوٹ ہو گئے گا تو مردی مالا چولہ چھوٹ کرنے کی لئے جنم آنا اس چولے میں سریش کرموں کی پونجی سے جنم دینا سریش جو کی کرم کیا اس کو چھوٹ کرنے کے لئے آنا مالا جنم چولہ چھوٹ کر جانا مالا مردی تو بنوان کہتے ہیں آنا بھی ہے سمسار ایک کھیل ہے کھی کہتے ہیں ہم کیوں آئے ہیں کھیل میں ہم کہتے ہیں بدوان ہمارا مات پھٹا ہے تو ہم کون ہوئے ہم اس کے بچے 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 مارا سمسکار ہے کھیل میں پاس چھوٹے بچے کو بھر میں کھل میں بھانے گا تو آتما کا سمسکار ہے کھیل نہ اس سمسکار کو کوئی ختم نہیں کر سکتا اس کے دروان نہیں کہتا میں بی دی 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 ہوں پر جان کر آتا ہوں کہ سرے 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 کرن کی پونج ہے چلیسو جنم کی پیچھلے جنم کی کوئی کہتے ہیں جنم کوئی اچھا کر رہا ہے پر آگے پر جوا نہیں کر رہا ہے اس کو اگلا اچھا نہیں کر رہا پر یہ ہم دیکھتے ہوئے ہیں اور دیکھتے ہوئے کر رہا ہے کر رہا ہے اپنے ہی کرموں کا ہاتھ لینا اچھا بھی اور برا بھی اور آتما ہی لے تھی ہے اور آتما ہی شریف کے دوارہ ہر کرتے ہیں آتما دور شریف کا ایک بھی آرGAN تھیل نہیں سکتا لیکن آتما جلی گئی پوڑے آرGAN ساکت آتما آتما کان سن نہیں رہی کر دیتے ہیں ہمارے جانے سے پہلے آنکھیں کسی کو دے دے کسی کا بھلا ہوگا ہے تو اس شریفیں آنکھ میں تھیل رہی ہے پہ جو دوسرے شریفیں آنکھ کے ڈالی لے وہ دے پھل رہی ہے کارٹ کیا ہے کارٹ کیا ہوا کہ جس کو دان دی اس میں آتما ہے اور جس کی آنکھ اس میں سے وہ آتما نکل گئی دیکھنے والی چنے گئی تو دیکھتے کیا دیکھنے والا نہیں ہے چھڑکی لطیب ہی ہے پر چھڑکی دیکھنے والا ہی کوئی نہیں چھڑکی ہے دیکھنے والا سے ہم آتما ہیں ہم سوری جہاں جیم آتما ایک اوپس چھڑکی ہے کہ شریف کے اندر آتما ہے تبھی ہم جاں کرتے ہیں کٹھے ہو کرتے ہیں سوڑ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں نہ بھی شریف یہ کارٹ آتما ہی کرتے ہیں دو پسکر آلوہ کرنا آتما ہی کرتے ہیں چھڑکی ہے چھڑکی ہے چھڑکی ہے کچھ نہ کچھ مستہ کی جاتی جائیں اور جب آتما شریر لے کر مانک جنم میں پہنچتی ہے تو ورشوں تک اس آگمن کی یاد جار کے جنم دن مناتی جائیں مانا کہ ہم اس آگمن کو آتما کے آگمن کو سیند سبکار کریں آتما کا اس یادرہ کا دوسرا قدم ہوتا ہے کہ آتما اپنا زیون ساتھی ہو اس کے لئے بھی پہلے سے سماند جوڑنی کے تیاری کی جاتی اور سماند جوڑا جاتا ہے اور اس سماند کو سبکار کیا جاتا ہے سماند جوڑنے کے پچچان آتما کا تیسرا قدم اس جیون یادرہ کا رہتا ہے رچنا رچنی کی پوری کرنے کے لئے تیاریاں بھی کی جاتے ہیں سمجھتے ہیں بچے ہیں ان کو پڑھانا ہے ان کا کیریئر بنانا ہے تو پہلے سے ہی کچھ نہ کچھ ان کے لئے سادھن چٹاتے ہیں ان کے لئے کئی پربند کرتے ہیں اور ان کے لئے کئی پلیننگز کرتے ہیں جب رچنا کے پرتی بھی جنہ واریاں پوری کی جاتی ہیں اس کے پسچار ایک چوتھا قدم مانو یادرہ کا ہاتھ ہے تو اس چوتھے قدم کے لئے بھی ہم کو تیاریاں کرنی ضروری ہے کیونکہ چوتھے قدم کے ہم تیاریاں کریں گے تو ہم سہج اس یاکرہ کا کاری پوری طرح سے سمپن کر پائیں گے تو ہمارے رما ماتا جی نے بہت اچھی طرح سے اپنے چوتھے قدم کو بھی اٹھایا اس کی بہت اچھی تیاری کی پہلا قدم بھی اپنا انتیم قدم اس کو بھی انہوں نے سمجھا سمکارا اور اس کی لئے پورو تیاری کی بھکتی میں تو وہ پہلے سے ہی ہی برندو انہوں نے نیرہاکار برماتما شریف کو پہچانا اور ان سے اپنی سمبند کی بیدی اپنائی اور پورا ان کے ساتھ لگن میں مگن رہے اور انت گھڑی تک ان کے اندر یہی آج رہی کہ میں بابا کی ہوں اور بابا میرا ہے اور وہ میرے سے الگ نہیں ہو سکتا ان شریشت سنکلپوں کے ساتھ انہوں نے اپنا یہ قرآنہ جولہ ریادہ پر جو انہوں نے اپنے ان قدموں میں کارے کیے وہ بہت سندر اور شریشت رہے اپنے بچوں کو بھی بہت اچھے سنسکار کیے بہت اچھی طرح سے ان کو سیٹ کیا اور اپنے ساتھ پرماتما کے پرتیبی پیار کے سنسکار بھرے تاکہ ہر قدم وہ بھی بہت سجاروں ان سے اٹھائیں تو ایسا پرینہ دائی ان کا جیون رہا تو ایسے پرینہ دائی آتما کے پرتی ہماری بہت شریشت بھامنا ہے کی اس چولے کو چھوڑ کر گئی ہیں تو وہ بھی بھوشے میں بھی جیسے سنسکار ویسا جنم تو وہ بھوشے میں بھی ان سنسکاروں کو لے کر گئی ہیں اور آگلے جنم میں بھی اپنے ان کاریوں کو کرتے ہوئے انیک آتماوں کو دینا دیتی رہے گی اور وہ ویدیال ہے کی بہت این ویدیارتی بھی تھی اور ایک نشیشتہ جو بہت کم لوگوں میں ہوتی ہے ان کی میموری ہم کہتے تھے یہ جو پروچھن ہماری کلاسز میں ہوتے تھے اور جب ریپیٹ کر آئے جاتے دے اپنا موسیقی 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 سبتکار لوگ مہین ان میں پرمک مہاری راہ مہین جی سبس دیدی دی ششمہ جی ببری جی اپنیوں سے اس پروچھنے اپنا شیربہ دینے سنتملا دینے کے لیے یہاں پگھاڑی ہیں آپ کا جہاں آنے کا پروچھنے سے بہت بہت ہاتھی آپ دیکھ سواگت ہے اور مجھ پر براجبان بہت ہی ویدوان کی درگا مہتا مندر کے مکھ اپجاری رامجا کی لبیتی کی اور تاولہ پروچھنے بات کے ساتھ اپنا اس دکھ کی گھڑی میں اپنے اس سے سردہ کے پھول بہنٹ کرنے کے لیے آپ سبھی ہم سبھی رشتے دار ان کے سبھی اپنا مجھ پر اپنا چاولہ جی کا گھر میں جانے کا اپسر ملتا رہا ماتا جی کے مدرشن ہم کرتے رہے جیسے جیسے ابھی بتایا گیا کہ ماتا جی بہت ہی دھارمت پربیتی اور بہت ہی مجھر بندگی میں ہمیشہ لگے رہنا ایسا ہم ماتا 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 سوامی پر ماتا سکول پہلا جو سکول ہے وہ ماں یہاں سے بچے نے اپنے جیوٹ کو پرانک کرنا ہے شروع کرنا ہے اور ماں کے وہ سبھی گن بچے میں ٹرانسور ہو جاتے ہیں جدی ماں کے ماں بہت دھارمت یادتی ہے بچوں میں بھی وہ دھارمت پیدا ہوں گے سمار میں ماں کا بہت بڑا نرجہ ہے تو یہ بچے بھی سمار میں بہت بڑی سیوہ کا کاریابان سمبھالیں گے تو یہ یہ پرواز ہمارے سامنے ہیں آپ سبھی یہاں پرواز کے ساتھ اپنے سردہ دینے کے لئے پہنچے ہیں مجھے یاد آپ کی ہے ایک بات کہ ایک کڑیا کی دو بچے تھے چھوٹے چھوٹے اندوں میں سے نکنے بچے نکلے ماں مجھے پڑکا کو پھانا دے کر آتی ان کے موں میں وہ دانہ ڈال دیتی بچے دیرے دیرے بڑے ہوتے گئے ایک دن ماں نے ایک بچے کو کہہ دیا کہ بیٹا جاؤ دنیا کو سنسار کو دیکھ کر آؤ وہ بچہ ہو رہا اور ماں جا کے خوب دور دور نکاوڑاریاں لگائی اور جب واپس آیا تو ماں نے پوچھا کہ بیٹا تمہیں کیا دیکھا کیسا تیرام بھوم رہا تو بچے نے ایک ہی بات کہی کہ ماں جو سکھ مجھے یہاں ماں تمہارے پاس بیٹھ کر دیتا تھا وہ باہر والی دنیا سے مجھے ہو سکھ پرابت نہیں ہی ہوتا ماں کی گود ایسی ہے ماں کی پریبھاشا دنیا کے جب ہی سبھی ساہت کار جتنے بھی لٹریری پرسن ہیں وہ بھی کثے ہو جائیں تو شہر ماں کی پر باکشاہ لکھی نہیں جا سکتی ماں ایک شم کے لئے ایسا ہے ماں کے بارے میں ماں کے بارے میں پروفیسر مون سنگھ نے بھی لکھا ہے پھر سکھیاں جن سکھیاں مل جاندے پا کے بھو کا ایسا ہے جو پھر سکھیاں مل جاندے ماں تینے رشاہ ہیں کئی بارے میں کئی بارے میں سوچ رہے ہیں کہ وہ بچہ میں پیاد مل جاندے ہیں جو ماں نے پوڑ بیٹھیں کہ جی کوئی بچہ اسے دوسرے شہر مل چلا گیا کوئی بچہ بدیش مل چلا گیا کہ وہ بچہ جاندے ہیں میں تھوڑے تھوڑے روپتی سارے میں مل چلتی خوڑکا مل چلتی ماں پیاد کا سیمت ہے جس ہوں سیما میں بنی آنے جا سکھا ہے ہاں جس ہی سارے آپ نے ملوں شرمدہ پہ پہنٹ کر لیے خوڑوں کے ہاں میں دیکھ لیا ہے کہ وہاں بیٹے بیٹن کا چارہ جی پھڑوں نے دانشارو اس کے ساتھ موسیقی 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 ضرب کرنے لہین رئی چاہتا ہے تو ان ہم نے دل بچ میں جس دوسر ایک دلات سنے نیسا ہی ان ٹلو تلtezموں کو اگل آئی صحیحاں ہے ان ہم نے دلیا how toت costs ان Pool которые سوائے photoshop پہاکہ 증نے والدہ اسی مجھے پڑا کے محال Jews و نے اسیصے کا جہاں سے آئیingt صلی اللہ کی دلو پہار پڑا mapa چا جس بابا چی گائیں کو انہوں نے زن میں گیے Umdo جب سوا جانا ہے اب سمجھے اوقات کی اٹھا یارکہ تو ساڑی سچی شردہ ہلا ہوrossی کے لئے ماتجی تک ہے وہ ساڑی جیمان دے دوچھ آجان تو ساڑی مدولت دوچھ مجھے دنیا کے لئے اچھی سماؤں دے ایتنے ہی پرچا بتا پرمانہ ہماری شرد پر وارمانوں ساری سندھ رہنوں شردہ فروت ماتجی شردہ بیٹ کر دے ازاہت نے اومی آ پر وارمانوں جنہیں بھی انہوں نے رشتے ڈال سجن میں ترکیب ہوتے کتھے ہوتے سارا بہت بہت ہتن بات کیتا جن ہے کیونکہ ایک بات لو ایک بات لو ایک بات لو ایک بات لو سوک ہو تو سوکو بات لو لو اور کسی پر تو ختم کو بات لو ایک دکھ پڑنایا کٹتا ہے کہ سکھ سا جاکیتیاں پہنچ ملدہ ہیں اور بھی بہت ساری چھوٹ پرستار لائے سی پینشنل سوچییشن مجید ریکھتی جی آرشیو بیل بھیار سوسیٹی انہوں نے بھی سوکوستان ہے پرواز و لو اے بھی سارے نوگینٹی ہیں کہ جنہ نے پوجن نہیں کیتا وہ کرپا کر کے پوجن کر کے جان اور نالی چالہ بھی پھوند ہے کرپا کر کے سارے ایک ایک کپ چالہ ضرورتی کی جانا بہت بہت انتوار پندلی مجید ریکھتی جنہوں کے سنکر سکھا جنہوں کے سنکر چالہ میں دور کرے اوہ جین جگری سہرے سکھا سمپتی ڈھرے آگے سکھا سمپتی ڈھرے آگے کسٹنی بے کمکہ اوہ جین جگری سہرے ماں پتی کھا تمہیں میرے سرانے جاؤں میں کیسے کی سرانے جاؤں میں کیسے کی تمہیں بینے آرے نا دو جا پھر بینے آرے نا دو جا آسے کروں میں کیسے کی اوہ جین جگری سہرے تمہیں پوراں پرماتاں تمہیں یمکرے آمین سامی تمہیں یمکرے آمین پوراں 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 اے جگری سہرے تمہیں کروں نا کے ساگر تمہیں پالن کرتا سوامی مہیں مورکھ کھل کامی مہیں سیوکھ تمہیں سوامی کرپا کرو حرہ اوہ جائے جگری سہرے تمہ ہو ایک یا گوچا سبے کے پران پتی سوامی تھب کے پران پتی کس بھی دھی ملوں دیا میں کس بھی دھی ملوں دیا میں تمہیں قومیں تمہیں تھی اوہ جائے جگری سہرے تین بند دکھ ہر تا تھا پوراں تمہیں میرے سوامی تھا پوراں تمہیں میرے اپنے ہاتھ اٹھاؤں اپنے سرن لگاؤں دوار پڑ میں تیرے اوہ جائے جگری سہرے بھی سہ بھی کارن کاؤں پاپ ہارو دیوا سوامی کسٹ ہارو سنتان کی سیوہ اوہ جائے جگری سہرے تان مان دھان سب کچھ ہے تیرا سوامی کچھ ہے تیرا سوامی کچھ ہے تیرا اوہ جائے جگری سہرے اوہ جائے جگری سہرے جان سندھر ہی یار جو کوئی نہ رہ گاوے سوامی پریم سہی دنکھ ہے کہتے زیوانند سوامی کہتے ہری ہر اوہ جائے جگری سہرے اوہ جائے جگری سہرے سوامی جائے جگری سہرے اوہ جائے جگری سہرے سوامی جائے سوچہ کچھ ہے تیرا اوہ جائے ناوہ جائے اوہ جائے نمائے ج گھن مجھم بگا سہرے دار آبانی پھنمانیا سانم دیکھان آبان مجھمانہ سچند جاک تعام ٹھورو tyre ساتھ جاہ آسان کی دیوہ چرے کری کری سومن رشتہ کچھ ہرے سامرتیا میاں ی پیو موسیقی 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 موسیقی